سر کشمیر کا اور کشمیر کے معاملے کو لے کر میرے خیال میں ان دونوں صدنوں میں میں نے پچھلے چالیس سال میں تقریباً چالیس پچاس دفعہ تو بھاشن سنے ہوں گے کبھی آتنگواد پہ چرچہ ہوئی کبھی گورنر رول پہ ہوئی کبھی آتنگوادیوں کے دورہ لوگ مارے گئے سرگی اٹل بیاری واج پائی جی سے لے کر مانی اڈوانی صاحب سے لے کر آج تک اور اپنی طرف سے اندرہ گاندی اور آجیو گاندی سے لے کر ڈاکٹر منمہن سنگھ تک کشمیر کا معاملہ انیس سو سنتالیس سے بڑا سوید انشیل ہیں سبھی چاہتے ہیں کہ وہاں شانتی ہو اس سے پہلے کہ میں کشمیر کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا میں دو تین چیزیں یہاں کلیر کرنا چاہتا ہوں ہمارے بی جے پی کے ایک ساتھی نے یہاں نہیں ہے آمینیٹیڈ ویمبر انہوں نے بتایا کہ شامہ پرشاد مکر جی جن کا ہم آدھر کرتے ہیں فونڈر ہیں بھارتی جدہ پارٹی کے جن سنگ کے کہ وہ لکھنپور بارڈر پہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد وہ جمع کی جمع کشمیر کے جیل میں ان کا دھیان تھا میں اس کو ذرا کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ گیارہ میں انیس سو تریپن کو سورگی ڈاکٹر شامہ پرشاد جی مکر جی جب جمع کشمیر جا رہے تھے تو ان دنوں پرمنٹ کا سسٹم تھا اب وہ سسٹم ٹھیک تھا یا نہ تھا وہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں تھا انٹری پرمنٹ اور انہوں نے انٹری پرمنٹ کو اپلائی کرنے کے لیے انکار کر دیا اور جس کے قارن ان کو ظاہر ہے وائلیشن آف ایکس تھا تو ان کو گرفتار کرنا پڑا اور ان کو جیل میں نہیں دیا گیا سب ہی جانتے ہیں چشمہ شاہی کو آزادی کے بعد اگر پرائیم ایسٹر کے لیے کہیں پرائیم ایسٹر ہاؤس بنا وہ چشمہ شاہی بنا جہاں راج بھاون ہے وہ چشمہ شاہی تو چشمہ شاہی کے گیسٹ ہاؤس میں ماننیے وہ رہے پہلے دن سے اور آخر تک جب تک وہ جیوت رہے اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی مرتی ہوئی ڈاکٹرز بلائے گئے تھے وہ ٹھیک نہیں ہو پائے ایک تو مجھے اور دوسرا پندے جہلہ نہرو جب ان کی مرتی ہوئی پندے جہلہ نہرو کشمیر میں نہیں تھا دوسرا اسی طرح سے بتایا گیا کہ جب جمہ کشمیر سے رپیزنٹیٹیوز چننے تھے کانشونٹ اسمبلی کے لیے تو ان گوپالا سوامی آہنگر نے نہرو کو بتایا کیا آپ نے ایک بھی وقتی وہاں کی مائناٹی کمیونٹی کا نہیں رکھا گیا ہے تو ان کی کہنے سے رکھا گیا تو میں یہاں کانشونٹ اسمبلی کی ڈیویٹ 27 مائی 49 کی نکالتا ہوں اور کوٹ کرتا ہوں میں بھی ایک دیکھا ہے 1947 سے کبھی ایک دیکھا ہے جو بعد دیکھا ہے مہاراجہ نے سپر ممرضی ادنسی جنب جو کی جسیف محمد عبداللہ جنب جنب جو پوری کشمیر سمیر پوری ڈیویٹ ایسی پیگم جو ادنسی اجویٹ ایسی چلی ایسی امارجنسی دنسانی مویدی رہا ہے ایسی طرح انترین گوھرمت ملتا ہے امارجنسی دنسانی اے ملتا ہے محمد عبداللہ لے دنسانی کوئی ملتا ہے پرامانسانی لیگرانی لیگرانی کرنی ایک سوال روز اس پر لنسانی دنسانی چلیسی اس پر برای نور بایده 20% کچھوں کو جانتے ہیں کے سورے کے سورے رُلر عباس مہراجہ ہمیں کہ وہ جس کے سورے جانتے ہیں کے سورے جانتے ہیں اس کے سرے لفتحالے رہا ہے جہاں ہمیں ڈیلی رو is government are not based upon the parjah sábha, which is dead but based rather upon the fact that they represent the largest political party in the state therefore it is only appropriate that the head of this party who is also the prime minister should have the privilege of advising the ruler as to who would be the proper representative of the Kashmir Panshi WhatsApp تو یہ دو چیزیں میں کلیر کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسی طرح کا جب اتحاس باہر پڑھا جاتا ہے تو ہمارے دیش میں بہت سارے بیواد کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس طرح کی باتیں سنائی جاتی ہیں جن کا کوئی آدھار نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے نیرو کے خلاف کانگریس کے خلاف اس طرح کا گصہ آتا ہی ہمیشہ سرمی یہاں ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا تھا اسی لئے میں نے بعد میں بولا لیکن بہت سارے ہماری ساتھیوں نے وشیش روپ سے ستہ داری پارٹی کی طرف سے جیسے میں نے کہا کہ چالیس سال سے وہی اٹیک وہی نیرو زمدار ہے نیرو نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا کلیکٹر پہ دیا تھالی پہ دیا ان تمام چیزوں کا اولیک آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے بات میں سمجھتا ہوں کہ پورے کشمیر کے معاملے میں پانچ چھے لوگوں کا میں نام لینا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ سنبھا ہوا جو ہیرو ہیں کشمیر کو جمع کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنانے میں اس میں پنڈے جوہ اللہ نہرو ہے اس میں شیخ محمد عبداللہ اس میں کشمیر کی جنتہ اس میں کلنر رنجیت رائی جس کی ریجمنٹ میں پہلے وہاں پہنچی اور وہ پہلے آدمی ہے جو شہید ہوئے مقبول شیروانی ہے برگیڑی ارسوان یہ سب کی وجہ سے یہ سب بھا ہو پا پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جب چھبیس اکٹوبر انیس سو سنتالیس ایکسیشن ہوا میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں میں چاہوں گا کہ ہمارے اس طرف کے ساتھ ہی لوگ میں اس ویواد میں جاؤں گا تو بہت بڑا جائے لیکن ایکسیشن کا جو پتر مہاراجہ نے واسرائی کو لکھا کیونکہ اس وقت ہیڈ اپ ڈی سٹیٹ واسرائی تھا اور واسرائی نے واپس کیا لکھا اس ایکسیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے مہاراجہ کو میں یہاں پڑھنا نہیں چاہوں گا جو چاہے گا میں اس کو دے دوں گا اس لئے اس ویواد میں نہیں جائے لیکن اس ویواد کے بعد چھبیس اکٹوبر انیس سو سنتاریس کو ایکسیشن ہوتا اور ستائیس اکٹوبر بارہ گھنٹے کے اندر اندر پندج جوہرلال لہرو ٹھوج سرنگر میں اتارتے ہیں ہوائی جہاز کے ذریعے اس وقت اتنے ہمارے جہاز نہیں تھے بڑے آرمی کے جو ہمارے باقی جگہ سے جہاز لائے گئے اس وقت جو چھوٹے جہاز سے اور سفدر جنگ سے اڑے ہو جو دوسرے سیویلین جہاز پسنجر جہاز تھے ان میں سے ہوائی جہاز تھے ان میں اتار آ گیا تو اتنا پرند بارہ گھنٹے کے اندر اندر میں بعد میں آنا چاہوں گا کہ سترہ اکٹوبر سے ستائیس اکٹوبر سے پہلے کیا ہو گیا ستائیس اکٹوبر اور چھبیس اکٹوبر ایکسیشن سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا ایکسیشن سے پہلے اکٹوبر شروع مہین سنتالیس کے راجعوری پونس جمہو پراؤنس میں پڑتا ہے یہ تمام جگہیں یہاں ابراہیم خان ایملیہ جو مسلم کانفس کے لیڈر تھے انہوں نے ریزولیشن پاس کیا تھا ایکسیشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں اور انہوں نے کہا کہ پورا جمہو کشمیر اور اس نے اپنے گھر میں وہ ویڈھان سبا کے ممبر تھے انہیں اپنے گھر میں اسمبلی بلائی کچھ لوگوں کی اور کہا کہ جمہو کشمیر پاکستان کو چلا جائے اور وہاں ریبلز ان شراجعوری میں جو ورڈ وار سیکنڈ میں ساٹھ ہزار فوجی واپس آئے گئے تھے ہتھیار سمیت وہاں کا کام ختم کرنے کے بعد انہوں نے ریبلین شروع کر گیا تو اس لیے تین لوگ وہاں مل گئے تھے پاکستان کی فوج لوگ کا ریبلینز اور وہاں کے جو پاک سے دوسرے لوگ آئے تھے اور انہوں نے میرپور تیسیل لے لی تھی کوٹلی تیسیل لے لی تھی راجعوری جس کو ہم ڈسٹرک ہیڈ کوارٹ کریں ماننیے گرہ مطری جی وہاں گئے ہیں الکشنوں کے دورہ بھمبر لے گئے تھے حویلی تیسیل حویلی ڈسٹرک جس کو ہم پنچ ڈسٹرک کہتے ہیں اس کو حویلی کہتے ہیں حویلی تیسیل بھی لے گئے تھے صرف ہمارے پاس دو سکیر کلومیٹر شہر تھا یہ سب ہمارے ایکسیشن سے پہلے لے گئے تھے مینڈر لے گئے تھے باگ تیسیل لے گئے تھے اور ناردن سائیڈ یہ تو جمہو سائیڈ ہوا ناردن سائیڈ مزفر ایریا اور بارہ مولا اور اوڑی اور مزفر آباد بائیس اکٹوبر کو لیا تھا اور چوبیس اکٹوبر کو وہ بھی پہلے ہمارے ایکسیشن سے پہلے اوڑی اور بارہ مولا لیا تھا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پندر جہارلال نہرو کے لئے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ پندر تہرو وہاں پہنچ گئے تھے تو آپ بڑا پورا کیوں نہیں لیا اور ادھر رداخ میں گلگت میں جو انچارج فوجی تھے وہ فوجی کھر لوگوں سے مل کر ان نے آپ کو ڈیکلئیر کر دیا پاکستان کے ساتھ جمہو کشمیر کوئی چھوٹا سا ایریا نہیں سوہ دو لاکھ کلومیٹر کا ایریا تھا اور سب نائنٹی پرسنٹ پہاڑ جمہو شہر ہیں اور تھوڑی سی ویلیو تو تین جگہ پہ لڑائی لڑنی تھی جمہو پرابنس میں جو آج کے دو ڈسٹک ہیں ہمارے بورڈر کے راجوری اور پنچ اور کشمیر میں اوڑی سے لے کر بارہ مولا سے لے کر سرنگر کی طرف ہو جا رہے تھے اور لڈاک میں کرگل وہ لے گئے تھے اور دوسرا ہیریا تو خود ہی اپنے انہوں نے ڈیکلئیر کیا تھا اور کرگل اور لے کے بیچ میں راستہ بند گیا تھا کیونکہ دراس انہوں نے لے لیا تھا اگر یہ ہسٹری پڑھائی جائے کہ یہ آسان نہیں تھا چودہ نومبر تو ہماری فوج نے پوری ویلی کو کلیر کیا بارہ مولا بھی لیا اوڑی بھی لیا لیکن یہاں میں کہنا چاہوں گا جب میں نے کہا کہ کشمیر کے لوگ اور نیشن کانفرس کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا ہمارے مدبیت ان کے راج نہیں تکھو سکتے لیکن دیش کے لیے انہوں نے کیا کشمیر کے لوگوں نے کیا کیا میں گریہ منتری جی کو وہ دے دوں گا کسی وقت کہ کشمیر کے اور نیشن کانفرس کے لوگوں نے دس ہزار لوگ جمع کی ایک ملیشیا بنائی اور انہوں نے لا انڈ آرڈر کٹرول کے اور آرمی کے ساتھ ان ریڈرز کو دھکیلنے کا کام کر دیا آپ کو حیرانی ہوگی ماندیئے کہ رہی منتری جی اس وقت شیروانی چاہ جو مقبول شیروانی انیس سال کا نیشن کانفرس کا بار انہوں نے بارہ مولا میں روکا جو قبائلی حملہ کرنے والے تھے اتفاق سے اس نے کہا کہ کشمیر کا راستہ میں بتاؤں گا وہ انتظار کر رہا تھا جب تک بھارتی فوج نہیں آئے گی تب تک مجھے اسے روکنا لیکن ایک آدمی جو نیشن کانفرس کا برکر تھا جس نے پہلے جنہ جب کشمیر گئے تھے تو اس کی میٹنگ میں بھی گڑھ بڑھ کیا تھا وہ جنہ کے خلاف تھا اور مسلم لیک کے خلاف تھا اس نوجوان لڑکے نے پاکستان کے رضاکار اور پاکستان کی فوج کو راستہ غلط دکھایا اس وقت آج کی سڑکیں نہیں تھی کہ آپ ایک گھنٹے میں بارہ مولا سے سرنگر پہنچ سکتے ہیں اور تب تک اس نے غلط راستہ دکھایا جب تک ہندوستان کی فوج سرنگر میں نہیں اتری اور جب پاکستان کے ان رضاکاروں کو اور پاکستان کی فوج کو یہ معلوم ہوا کہ اس مقبول شیروانی نے ہم کو گمرہ کیا ہے جان بوجھ کے گمرہ کیا ہے وہ ہندوستان کی فوج کا انظار کر رہا تھا اس کی چھاتی پہ چودہ گولیاں ماری اور اسے بارہ مولا کے ایک سینما کے سامنے دونوں پیڑوں سے باندھ کے کئی دن رکھا تاکہ یہ نصیت ملے کشمیر کے دو انکوں کے ہماری وہ خبر کسی تھی جب پاکستان کی فوج آئی رضاکار آئی آئے انہوں نے کشمیر کے ہندو مسلمانوں اور سکھ بارہ مولا میں تب سے ہی سکھ رہتے ہیں ان سب کے ساتھ ان کی جائداد کے ساتھ ان کے پینسوں کے ساتھ ان کا جو نعرہ تھا وہ بہت خطرناک نعرہ تھا وہ تھا کہ مسلمانوں کے گھر لے لو سکھوں کی گردن لے لو اور ہندو بھائیوں کا ذر لے لو ذر مطلب ہے پیسہ اور انہوں نے کسی کی بہو بیٹی ہندو ہو مسلمان ہے آپ اندازہ لگا سکتے جب مقبول کو اس طرح سے مار سکتے ہیں تو کیا کرسے وہاں ایک مسلمان تھا اس کا نام مجھے یاد نہیں لکھا ہے دھونڈنے میں ٹائم لگے گا اس نے قرآن اپنے ہاتھ میں رکھا اور کہا کہ اگر کسی بھی سکھ اور ہندو کی بہو بیٹی کو ہاتھ لگایا تو اس قرآن کے اوپر اور میری لاش کے اوپر میں جانا ہوگا اور انہوں نے اس کو مار دیا اور اس کی لاش اور قرآن کے اوپر سے چلے گئے اور جو بھی ان کو کرنا نیشن کانفرنس کا کیا نارہ تھا نیشن کانفرنس نے ملیشیا بنائی وولنٹیئرز بنائے ویلی کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے انہوں نے ومن ون بنائی محلاؤں کے ایک ونگ بنایا اور نارہ تھا حملہ آور خبردار حملہ آور خبردار حملہ آور ہوتا ہے اگریسر حملہ آور خبردار سلامتی فوج ہے تیار یہ فوج جو بنائی تھی ملیشیا کا نیشن کانفرنس نے اس کا نام تھا سلامتی فوج سلامتی میز پروٹیکشن فوج ہے یہ لوگ کی پروٹیکشن کرتی تھی اور یہی آرمی کی مدد کرتی تھی پاکستانیوں کو غسپیٹیوں کو دھکیلنے کے لیے دوسرا نارہ تھا قدم قدم بڑھیں ہم قدم قدم بڑھیں گے ہم محاذ پہ لڑھیں گے ہم یہ کشمیری کی اس کشمیریوں کا نارہ تھا اور بڑھ رہے تھا ہمارے بہت ساتھی دیج بھگتی کی بات کرتے ہیں لیکن میں نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ قدم قدم بڑھیں گے ہم اور محاذ پہ ہم لڑھیں گے ہم لڑھیں گے تو بچار ہے کسی گائی چرانے والے کو بکری والے کو اس سے لڑھیں گے لیکن یہاں نہیں لڑھیں گے یہ کشمیر کے لوگ لڑھ رہے تھے وہ لوڑ رہے تھے انہوں نے کشمیر ملیشہ پاکستانوں کا پاکستان کا منقابلہ کرنے کے لئے اس نے ملیشہ بنائی تھی شیخ عبداللہ نے 27 اکٹوبر 1947 کو کیا کہا the raiders abducted our women the massacre children they loot everything and they looted everything and everyone فروری 5 1948 کو کیا کہتا شیخ عبداللہ we have decided to work with the we have decided to work with and die with india we made our decision not کٹوبر last but in 1944 when we resisted the advances of جنہ وہ کہتا ہم نے آج فیصلہ نہیں کیا 1947 میں یہ 1948 کے 5 فیبرگری کو کہتا کہ جب ہم نے جنہ کو کشمیر میں اس کو روکا اسے بھاشن نہیں کرنے دیا اسے آنے نہیں دیا تب ہم نے فیصلہ کیا تھا نر نے لیا تھا ہم بھارت کے ساتھ جائیں گے جنہ کے ساتھ نہیں جائیں ہم بھارت کے ساتھ نہیں کرنے لیا تھا کو بھارت کے ساتھ نہیں کرنے لیا taxed beautiful to demand plebiscite plebiscite in kashmir after committing aggression on her by her action Pakistan has permanently branded himself as the aggressor and we have no talk with her we have made our choice and linked our destiny with India and nothing can separate us from public meeting شبیس میں انی سوار تالیس کو کہتا ہوں ایم کوٹن ہندوستان تائم اس وقت کا ہندوستان تائمز آج نہیں کشمیل will ever be with India whatever sacrifice we shall have to make we are all اینڈیان and انڈیا is our home land میں انی سوار تالیس again شیخ عبداللہ وی The people of Jammu Kashmir have thrown our lot With the indian people Not in the heat of passion Or a moment of despair But by our deliberate choice The union of our people Has been Fused by the community Of ideas and common suffering In the cause of the freedom India has filed The principles of성을 democracy and we are also pursued of the same objective special convention of representatives of جینڈ کے again ہندو چودہ اکٹوبر انیس سوارتالیس I pledge I gave the pledge I gave to نہرو آج آپ کہتے ہیں نہرو نے سب کچھ کیا تو نہرو شیخ عبداللہ پہلے سے بات کر رہے تھے کہ اب ادھر نہیں جاؤ گے ادھر جاؤ گے the pledge I gave to Mr. نہرو last year that کشمیر will be part of انڈیا has now become the eternal eternal bond یہ نہرو ہے اور یہ شیخ عبداللہ ہے اور یہ نیشن کانفرنس ہے مقبول شیروانی کے بارے میں بتا اس کو اسی وقت لائن کا درجہ دیا گیا اور آج بھی آرمی ان کی بارے میں بہت وہاں کو شردانجلی ارپک جتی جب ایک طرف کشمیر کو کلیئر کیا گیا بارہ مورا تک کلیئر کیا گیا اوڑی تک کلیئر کیا گیا تو ابھی دوسری طرف سے کام چل رہا تھا لدھاک کو بچانے کیونکہ آدھا گلگت وغیرہ وہ لے گئے تھے پوری سرکار اور لوگ جو بھی وہاں اس وقت تھے وہ خود ہی مل گئے لیکن ہمارے لدھاک کو بچانے والا کارگل اور یہ سب راستہ بند کر دیا تھا اس کو لے گئے تھے تو ادھر سے اس وقت ٹینک اس پہاڑ سے چل کر وہاں پہنچ گیا اور اس کو ریٹریو کیا گیارہ ہزار فٹ کی اور راستہ لے کے لیے کلیئر کیا اور ریٹریو کیا کارگل آپ کہتے ہیں کہ بارہ مولا سے پھر وہ نہرو وہاں کیوں نہیں گئے نہرو کو بتایا گیا کہ آپ رجوری پنٹ چھوڑ دیجئے پاکستان کو کیونکہ وہ دونوں جسٹکیں لے گیا جسٹکیں سب تحصیلیں لے گیا ایک تحصیل ہیڈ کورٹر بچی بڑی تحصیلیں ابھی بھی ان کے پاس نہو شہرہ بچی لیکن ان کو سلح دی گئی اس وقت کیا مزفر آباد لے لو اور یہ جمعوں کا راجوری پنٹ چھوڑ دو یہ پڑھنے جوہرلال نہرو تھے کہ کوشش کرو پنٹ یہ مزفر آباد لیکن ساری فورسز اگر یہاں رکھو گے جو راجوری پنٹس میں چالیس ہزار ہندو شرنار تھی پار سے آئے ہیں یہ اگر ان پر چھوڑ دو گے تو ان کی ایک بھی لاش نہیں ملے گی ایک بھی آدمی زندہ نہیں ملے گی اس لیے پرنت والی کو کرنے کے لیے اور مزفر آباد میں اس وقت پاکستان کی پوری فوج بٹی ہے آپ کو مقابلہ کیوں کیوں کہ وہ ابھی یہاں سے ایک قدم آپ کو چلنے نہیں دیں گے اور واسطوتہ یہی ہے کہ جب یہاں سے دھکیل دیے گئے تو وہ فوری فوج وہاں ان کی مزفر آباد کیوں کہ بارہ مولا کے کچھ کلومیٹر کے بعد ہی پہاڑ کے اس طرف بارہ مولا آکے مزفر آباد آتا ہے تو اس لیے دو پلاتون بھیجی گئی ایک جمعوں کے راستے سے پنچ کے لیے اور دوسرا اوڑی سے ایک نہیں اوڑی سے پنچ کے لیے اس ایریا کو بچانے کے لیے بچا تو کچھ نہیں تھا کہ کچھ کوشش کر رہے لے پائیں اور دوسرا اسوان برگیڈی اور اسوان کی لیڈرشپ میں یہ کوٹلی کے لیے بھیجا گیا تھا کیوں کہ کچھ ایریا لے گیا تھا آج کی طرح سیدھے پہنچنا آسان نہیں تھا کوٹلی پہنچے برگیڈی اور اسرام اسوان لیکن باپس لوٹے کیونکہ بہت سارے ہندو شردار تھے وہاں تھے ان کو لے کے آگئے وہ جنگڑ اور دوسرے دن پھر واپس گئے ان کو پہنچا کر سیف جگہ لائی ہوئی جنگڑ جنگڑ ہم ہار گئے پاکستان نے نو شہرہ جو بڑا شہر ہے گرے منطری کبھی گئے ہوں گے کہ نہیں یہاں بھنکر لڑائی کئی مہینوں تک چلے برگیڈی اور اسمان کے نیتر پاکستان کے ایک ہزار فوجی مارے گئے اور ایک ہزار زخمی ہو گئے اور برگیڈی اور اسمان کے نیتر میں صرف تین تیس ہندوستانی فوجے مارے گئے اور ایک سو زخمی ہو گئے اور اس طرح سے انہوں نے نو شہرہ کو بچا نو شہرہ کے بعد پھر انہوں نے یہ جنگڑ کی طرح پھر گئے اور کہا کہ میں تب تک چٹائی پر سوں گا جب تک جنگڑ واپس نہیں لوں گا یہ پہلی ڈسمبر سنتالیس کو ہوا تھا ڈسمبر میں لیکن دوسرے جولائی اٹھاریس کو اسمان نے جنگڑ واپس لے لیا اور اسی میں وہ شہید بھی ہو گئے اور دوسری طرف سے جو پلاتون جمہوں سے یہ یہ تو جمہوں والی تھی جو اوڑی سے چلے گئے تھے کشمیر سے وہ پنچ میں پہنچے ہیں پنچ میں اس وقت کیا کیا لیا تھا پاکستان نے فارک آرمی ریبلز ٹرائبلز ریبلز میں نے ان کا لے کیا ساٹھ ہزار جو تھے پنچ انہوں نے راول کوٹ تیرہ اکٹوبر کو لیا مینڈر چودہ اکٹوبر کو لیا تھا ایک سیشن سے پہلے تحصیل پنچ چودہ اکٹوبر کو لی تھی باگ تحصیل اکیس اکٹوبر کو لی تھی میر پور جو ابھی انہی کے پاس ہے تئیس اکٹوبر کو لیا تھا بھمبر چوبیس اکٹوبر کو لیا تھا اور راجعوری تیرہ نومبر کو لیا تھا اور مزفر آباد کو میں نے پہلے کہا بھائیس اکٹوبر اور چوبیس بارہ مولا چوبیس اکٹوبر کو لیکن ہماری جو جمعوں سے یہاں اوڑی سے اپنا کشمیر کو کلیر کر کے اوڑی آگئی یہ ایمپیشن دیا جاتا ہے کہ کلیر کشمیر کا کیا اور بیٹھ گئے وہ کلیر کشمیر کا کلیر کر کے نہیں آئے وہ پنچ آگئے پنچ کو کلیر کرنے کے لیے اور پنچ میں ایک سال لگا اس حوج کو اس کو کلیر کرنے کے لیے یہ کالم جو تھا کرنال پریتم سنگھ ان کی نیت رت میں یہ پہنچ گیا اور ایک سال تک انہوں نے پنچ کی وہاں رکشہ کی پھر اگلے سال انیس سو اٹالیس تیرہ اپریل انیس سو اٹالیس بھمبر کو کلیر کیا گیا راجوری کو تیرہ اپریل انیس سو اٹالیس کو واپس لیا ہم نے بھمبر گلی آٹھ نومبر انیس سو اٹالیس کو لیا لیا لنک پنچ اور جمعوں کے بیچ میں کلیا مینڈر اکیس نومبر انیس سو اٹالیس کو لیا منڈی لورن اور صاحب جہاں یہ تحصیلیں ہم نے ڈسمبر انیس سو اٹالیس کو لیا ہیں انیس سو اٹالیس لڑائی ستائیس اکٹوبر انیس سو سنتالیس کو ہے ابھی یہ فوج ابھی اپنی سیمائیں جو ایکسیشن سے پہلے لی گئی ہیں یہ نہر کے نترت میں واپس لی جا رہی ہیں اس کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں بوپ نہیں آتے ہیں یہ ہسٹری ہے میں نے گھر میں نہیں بنایا ہم بیٹھ کے کمپیوٹر میں اور اس ایک سال آج تو لڑائی پانچ دن کی ہوتی ہے پوری دنیا آپ کے سر پہ ٹوٹ جاتی ہے سیز فائر کے لیے پورا یورپ انیس سو اٹالیس میں لگا تھا سیز فائر کرو پورا یونائٹس سٹیٹ امریکہ لگا تھا ہندوستان اور پاکستان کے سیز فائر کرو لیکن پند جوہرلال نہروں نے جب تک اپنے رجوری پنچ اور کشمیر کو اور کارگل کو واپس نہیں لیا تب تک سیز فائر نہیں کیا یہ پند جوہرلال نہروں ہے دے دو سباؤٹ کے پیس 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 آئی ڈینٹ سی آپ رب گولام ربی جی ٹائم دیکھ کے سی ساتھ میریٹ ہے سر کتنا ٹائم ہے آپ کا پارٹی کور چھے میریٹ ٹائم ہے مجھے مال بہن آپ لوگ کہنے کے ضرورت ہے سر میں سر میں میں چاہے چاہے جھوڑ سے بتا رہا تھا بڑیٹواز یہ ہسٹری نو کمپلین اگر نو کمپلینڈ اگین اس نو کمپلینڈ اگین اس انی بڑی ٹائم ہے ای وز انی چاہیگ کہ جو ہسٹری جو ہسٹری ٹھیک طرح سے نہیں پیش کی جاتے ہمارے دیش میں بہت ساری چیزیں گلپ ہسٹری کو پیش کر کے ہو رہی ہیں اگر اچھی ہسٹری پڑی ہوتی تو یہ جو واسطرتہ ہے وہ ہسٹری پڑی ہوتی ہم نے گھر میں بنائی ہوئی ہسٹری پڑی اس کو کیا کر سر میں آنا چاہتا ہوں اب ماننیے گرہ منتری جی کے تھا بہت سواگت آپ کا آپ گرہ منتری بنیں گرہ منتری کا سب سے زیادہ ہمارا جو سنبن جمع کشمیر والوں کا ہوتا ہے گرہ منتری سے ہوتا ہے دوسرے کسی منترالے سے ہوتا نہیں 47 سے 1947 سے جس تک کی پرستیتی جمع کشمیر میں ہے تو سب سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے اور باقی چیزیں گرہ منترالے سے ہوتا میں دو تین چیزیں یہاں بنانا چاہتا ہوں آپ نے مانیے گرہ منتری جی آپ نے بتایا اس عدن میں میں نے سنا آپ کا بہاشن پورا اچھا ٹھیک ہے سواغت آپ کا آپ کے لئے یہ سب سے بڑی اپلپ دی ہے کہ آپ پہلے گرہ منتری ہیں جس کے لئے کشمیر میں کوئی بلیک آؤٹ نہیں ہوا کوئی ہڑتال نہیں ہے یہ اس کو آپ کو اس کا سواغت کرنا چاہیے لیکن یہ جو آپ لوگ نے کہا کہ zero tolerance بھارتے جنتہ پاڑتے ہیں یہ کچھ گلے سے نہیں اتری گلے سے اس لئے نہیں اتری zero tolerance ہے ہم سب چاہتے ہیں مکہ منتری کے روپ میں جتنا بھی ہم آتنگوات کو ختم کر سکتے تھے اس میں ڈٹکے کیا کسی سے پیچھے نہیں رہے لیکن ہم لوگ نے آتنگوات کو تقریبا تقریبا فریزنگ پوائنٹ پہ لایا تھا چاہے وہ کانگریس کی اور پی ڈی پی کی گارمنٹ ہو چاہے بعد میں نیشن کانگفرنس کی اور کانگریس کی گارمنٹ دوہزار چودہ تک ہو آتنگوات ختم ہو گیا کیا وجہ ہے کہ ان پچھلے دوہزار چودہ سے لے کر سب سے زیادہ فوجی ایک تو اسی کی بات نبے کی بات نہیں کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جب سے آتنگوات ختم ہو گیا پچھلے دس پندرہ سال کیا وجہ ہے کہ انہی پانچ سالوں میں سب سے زیادہ ہماری فوجی مارے گی کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ سویلین انہی سوی وقت میں مارے گی کیا وجہ ہے کہ ہمارے آرمی میرے لکھے ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا سولہ آرمی سیار پی کے جو انسٹالیشن وہ اوڑی سے لے کر نگروٹا سے لے کر جتنے بڑے بڑے امپورٹن جگہیں ہیں ان پہ حملے ہوئے اور لوگ ہمارے فوجی مارے گے صرف حملے نہیں ہوئے مارے گی بھی اگر یہ زیرو ٹالننس ہے تو یہ سولہ حملے کہاں سے آئے کیوں ہوئے اور ہمارے فوجی کیوں ان میں مارے گے پہلے جب نبے اور اکانوے بانوے میں ترینوے میں اتنا انتم چرن پہ آتنگوات تھا اتنے بڑے حملی کیوں نہیں ہوئے ہزاروں لوگ مارے گے لیکن آرمی انسٹاللیشنز کو آپ کیوں نہیں بچا پائے پتھان کوٹ سے لے کر اور اڑی تک اور نگر اٹھا تک تو یہ زیرو ٹالنس کی نشانی تو نہیں ہے سب سے زیادہ فوج مارنا سب سے زیادہ آتنگوات کے حملے آرمی پر ہونا بی ایس ایف ایس ایر پی پولیس پر ہونا سب سے زیادہ سویلین مارنا سب سے زیادہ ریکروٹمنٹ ملٹنٹ ریکروٹمنٹ ہو جانا یہ تمام چیزیں زیرو ٹالنس سے ساتھ مسمیچ آتنگوات کو ختم کرنے کے لیے ہم سب آپ کے ساتھ آتنگوات کسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے دیش کے لیے نہیں ہے کشمیری جنتہ کے لیے نہیں آتنگوات کو ختم کرنا ہی چاہتے ہیں لیکن اس میں آپ لوگ نے جب گامٹ بنائی تھی پی ڈی کے ساتھ آپ نے ایک کامن مینیومم پروگرام بنایا تھا آپ نے کانفیڈنس بیلڈنگ پروگرام بنایا تھا اور وہ کانفیڈنس بیلڈنگ پروگرام میرے پاس بہت ہے سمجھ نہیں ہے وہ سنٹر گامٹ ڈریون ہوتا سنٹر گامٹ اس میں پہل ہوتی معاف کیجئے آپ نے تین سال میں آپ ان کے ساتھ مل کے حکومت رہے اور ایک سال سے آپ اکیلے حکومت قدم آپ نے سلف کانفیڈنس یہ ان کا جو لوگوں کو کانفیڈنس لینے کا جو آپ کا مینیومم پروگرام تھا سی بی ایم کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز آپ نے ایک بھی کانفیڈنس بیلڈنگ میجر نہیں لیا نہ اس بار نہ اس بار نہ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے کہا کہ خوش کاش جو ہزاروں اور لاکھوں لوگ دو ہزار چودہ میں پیڑت ہوئے تھے ایک سو سال کے بعد وہاں بارش اور پورا کشمیر یہ بار آگی تھی اور پورا کشمیر ڈوبا ہوا تھا میں پورا ایک مہنے وہاں ایک سو سال کے بعد ایک سو گیارہ سال کے بعد یہ اتنا بار آیا تھا انہوں نے لون لیے لوگوں نے مکان بنانے کے لئے وہ لون اتار نہیں سکتے ہوتلوں کی ایکپنسی چار سال سے پانچ سال سے پانچ پرسنٹ سے دس پرسنٹ کیا وجہ ہے کہ پانچ سال میں اچانک دوہزار چودہ تک وہ ایکپنسی ساٹھ ستر سال تھی کیا وجہ ہے کہ وہ آپ کی ستہ میں آنے کے بعد وہ پانچ سے دس پرسنٹ پہنچ گئی ہوتل ایکپنسی انہوں نے لون لیا وہ کون دیں گے پانچ پرسنٹ جس کی ایکپنسی ہو دس پرسن پندرہ پرسن جس ہوتل کی ایکپنسی ہو وہ کہاں سے لون واپس قسط کرے گا وہاں کی ٹیکسیاں جو اچھی ہر درجے کی ٹیکسیاں ہیں کیونکہ فارنٹورس بھی آتا ہے اور ہمارے دیش کے بھی آپ اچھے اچھی ٹیکسیوں میں چلتے ہیں انہوں نے جو لون لیا ہے وہ مر رہے ہیں شکارہ والوں نے لون لیے وہ مر رہے ہیں دکاندار جو ہیں انہوں نے لون لیے وہ مر رہے ہیں یہ پوچھنے اگر میں بہت خوش ہوتا ماننی ہے گریہ منتری جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ اس میں کچھ کریں گے پانچ سال میں کوئی پریاس نہیں ہوا کہ ان کا لون اتارنے کے لیے کہ پانچ سال تک آپ یہ قسط مد دے دو کہاں سے یہ قسطیں لائیں بینک ان کو روز ان کے پیچھے پڑا ہوتا یہی اگر کیا ہوتا کہ اس لیے ایسی حال ہے ٹیورزم نہیں ٹیورزم کو لانے کے لیے کیا پریاس کیا یہی کسی صدن میں چرچہ ہو رہی تھی میں نے اس وقت کہ گریہ منتری جی کو بتایا تھا کہ آپ دو تین ٹیلی ویژن پر کشمیر پہ چرچہ بند کر دو تو ٹیورزم پورا ہندوستان کا جائے گا لیکن مجھے معاف کیجئے ان گریہ منتری جنہیں بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے پانکے دو اور مرگوں کی لڑائی کرائی جاتی ہے ہندوستان اور پاکستان اور وہ بعد میں ہندو اور مسلمان کی لڑائی ہو جاتی ہے اور دیش میں تناوہ الگ ہوتا ہے اور جو ٹیورز پریٹک جانا چاہتا ہے کشمیر میں وہ نہیں جاتا ہے وہ انٹرٹینمنٹ دکھائیں اور جتنا پرچار کریا بھارتی جنتہ پارٹی کا مجھے کوئی آپتی نہیں ہے لیکن دیش کو نقصان مت پہنچائیں یہ مرگے لڑانے سے اسے دیش کو نقصان ہوتا ہے کشمیر کو نقصان ہوتا ہے ہمارے ملک کو نقصان ہوتا ہے ہمارا جو ہندو مسلمان جو بھائی چارہ ہے اس بھائی چارے کو نقصان ہوتا ہے جب ٹیلی ویجن پہ لڑتا ہے اس کی پھر سیما کوئی نہیں ہوتی وہ گرہ منتری جی آپ سکشم ہے یہ کرنے کے لیے پلیز کریے گا دیش کے لیے بھی اچھا ہوگا دنیا کے بھی لیے اچھا ہوگا لوگ تنتر کے لیے بھی اچھا ہوگا اور کشمیر کے وقاس کے لیے اور ٹیوزم کے لیے بھی اچھا ہوگا دوسری اس لیے اس کے ساتھ صاحب کچھ قدم ایسے اٹھے جو نہیں ہونے چاہیں کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز اگر ہم نہیں لیے تو کم سے کم لوگوں کو الینیٹ کرنے کا راستہ تو نہیں آئے ہماری پولیسی رہنی چاہیے گامت آف انڈیا کی اور ہندوستان کے صدن اور صدن کی کہ اگر ہم سے کوئی دور ہے کھفا ہے ناراض اس کو واپس لائیں اٹل بی حالی واجبائی جی نے اور ہمارے آج کے پردان منطری جی نے بھی کہا کہ ان کو گلے سے لگاؤ لیکن گلے سے کھالی شبدوں سے نہیں وہ اپنی کرنی سے کرنا ہوگا شبد کوئی معنی نہیں رکھتے راجنی تیم ہم بہت سب ہی بھاشن کرتے سدن اور سدن کے باہر لیکن کیا اس بات میں عمل کرتے اسی گورنر رول میں پیچھلے سال ٹھیک ہے ہماری رکشہ ہمارے جو سیکیورٹی فورسز اس میں میں بعد میں شردانج نہیں دوں گا سب کو سیکیورٹی فورسز ہمارے پلواما میں چالیس مارے گئے وہ سب سے بڑی دکھت گھٹنا اس دیش کے لیے تھی ان کے پریوار کے لیے تو تھی لیکن دیش کے لیے تھی وہ دیش کی رکشہ کے لیے لڑتے ہیں لیکن اس کے بعد ہفتے میں دو دن ٹریفک جمعوں سے کشمیر تک کوئی نہیں چلے گا ماننیے گرہ منتری جی کیا ہندوستان کے کسی صوبی میں آج تک ہوا ہے کہ دنیا کس کسی پرانت میں ہوا جمعوں کشمیر کے دو کیپٹل ہیں اور دو کیپٹل انٹر لنک سب سامان ادھر سے جاتا ہے پرسنجر جاتا ہے دوسرا جاتا ہے کھانے پینے کی چیزیں جاتی ہیں دوائیاں جاتی ہیں اور ہفتے میں دو دن بند کرو وہ تو تھا ہی تھا لیکن آج سے جو نیا آرڈر نکلا جو کل نکلا مجھے بہتی کھید ہے یہ کہتے ہوئے لیکن میں صدن کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا کئی سالوں سے عمرنات یاترہ جی شریعہ عمرنات یاترہ ہمارے یاتروں جاتے ہیں میری سرکار تو اسی لیے گری تھی کہ میں نے ان کو زمین دی اسی لیے گری تھی میں نے جمعوں میں تین مہینے میں ٹرپل شفٹ میں یاتری نواز بنایا ہم سبھی دھرموں کا حدر کرتے ہیں اور یہ آج سے نہیں چل رہی مجھے آزادی کے اس سے پہلے کا معلوم نہیں ہے لیکن آزادی کے بعد سے آج چل رہی ہے لاکھوں میں لوگ جا رہے ہیں یہ جو لاکھوں میں جب ہمارے یاتری کشمیر گھاٹی میں پہنچتے ہیں یہ گھوڑا والا کون ہے یہ پالکی اٹھانے والا کون ہے جس میں میری بہنیں مائیں بزرگ بوڑے ہندو بھائی اور مائیں اور بہنیں دو بیٹیاں جو نہیں چل سکتے اس پالکی اور اس پالکی کو چلانے والا کشمیری مسلمان اس گھوڑے والے کو چلانے والا کشمیری مسلمان اس کی رکشہ آج تک کبھی چوری کی شکایت نہیں ملی کسی گھوڑے والے جہاں لاکھوں لوگ جائیں اور ہزاروں کشمیری اس آپریشن میں ہوں اور شکایت چوری کا نعمل جب کوئی زخمی ہوا ہے پاتنگواد میں زخمی ہوا ہے تو یہ کشمیر کے مسلمانوں نے ان کو گاڑیوں سے نکال کر اور گاڑیاں نکال کر ہاسپیٹل پہ آیا اور اپنا خون دیا اپنے گھروں میں رکھا اگر یہ ہے اگر ان ہزاروں کشمیری لوڈر سے یا اٹھانے یا مزدور سے یا ان کو خطرہ نہیں ہے تو آج یہ کیا ہے there will be no moment in the opposite or the same direction as long as the یا is from کازی کون to from کازی کون ناشری چھالیس دن دس بجے سے صبح کے اور تین بجے تک کوئی ٹرافک نہیں چلے نیشنل ہائیوے پہ چھالیس دن یہ آج میں شردھانجلی دینا چاہتا ہوں میرے ہی ڈسٹک میں آج تین تیس لوگ کی موت ہوئی میرا ور ہمارے رانہ صاحب کا کامن ڈسٹک ہے دوڑا یہ دیش کا سب سے بڑے ڈسٹکوں میں ساڑھے بارہ ہزار کلومیٹر تھا اور سب پہاڑی تھا میں سب سے ہندوستان کے نمبر ون ڈسٹکوں میں ہے جس میں ہندوستان میں سب سے زیادہ سال میں ایکزیڈنٹ ہوتے ہیں میرے خیال میں پانچ سو سے لے کر ہزار آدمی ہر سال ایکزیڈنٹ میں مرتا کیونکہ نیچے چناب ہے جو سٹیٹ کا سب سے بڑا دریہ ہے گاڑی گرینی اور چناب میں تو سوالی نہیں آج بھی تینتیس لوگ شہید ہو گئے وہ ہمارے ہندو مسلمان بھائی دونوں تھے بہنے تھے تو اس لیے آج وہ زخمی روز ہوتے ہیں گاڑی بند ہوگی تو وہ کیسے چلے گا کیسے چلے گی چھہر دی چھالیس دن اس لیے میرے مانی گرہ منطری جی یہ آڈر کانفیڈنس بیلڈنگ کی نہیں یہ لوگ کو دور کرنے کے لیے لوگ کو دھکیل لے کے لیے اور اس میں آخر میں دو تین منٹ میں لوں گا میں مانی گرہ منطری جی آپ سے نویدن کروں بات ایک آنمے سے نبے سے یہاں چھانمے تک کلیکشن نہیں ہوئے گورنر رول ہوا میں مانتا ہوں راشپدی شاسن بھی ہوا میں مانتا ہوں لیکن وہ زمانہ تھا ان دنوں میں امپی مہراج سے تھا اور کیندری سرکار میں جمہ کشمیر کو میں کوئی پارلمنٹ اور دیدان سبا کا الیکشن نہیں ہوا تھا لیکن میں کیندری سرکار میں منطری تھا چونکہ میں امپی مہراج تھا اور کشمیر کو دیکھتا تھا یہ حال ہوتا تھا کہ جمہ کشمیر میں کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں تھی میں اے بی سی کی بات نہیں کروں گا سب لوگ بھاگے تھے کشمیر وادی کو چھوڑ کر لیکن جب کوئی گھٹنا ہوتی تھی مجھے جانا پڑتا تھا کوئی ملٹ انٹر نے گیسٹ ہوس پہنچتا تھا سنوار جہاں وی آئی پیز کے ہیں آپ بھی رہ چکے تو جو ہری پربت کا کلہ سا جہویں نیچے یہاں ہمارے سی آر پی کی لوگ ہم کو سلیوٹ دیتے تھے گیسٹ ہوس میں اوپر کلے سے ایک ہزار سلیوٹ ملٹنس کے چلتے تھے اور وہ مرے کو سلیوٹ نہیں کرتے کہتا وہی اس لئے کہتے ہیں کہ آپ آگئے ہیں یہ حال تھا اس وقت کا لیکن اس وقت ہم چاہتے تھے کہ ٹھیک حالات ہو جائے فاروق صاحب یہاں نہیں تھے لنڈن تھے میں نے کئی دفعہ فاروق صاحب کو وہاں بھیجا میں سیولیشن ونسر بھیجا ان کو ٹکٹ بھیجا واپس پیم نرسمہ راو سے باتیں کرائیں کہ آپ تیار ہو جاؤ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے اور ایک دیموکرسی ایک راستہ ہے کب تک ہم یہ آتنگواد سے ڈریں گے کچھ جانے جائیں گی کئی ہزاروں لوگ جانے گئے ہیں کئی پولٹیشن گئے ہیں آپ کے بھی ہمارے بھی قتل ہوئے ہیں لیکن لوگ تنتر کو بحال کرنا تھا فاروق عبداللہ صاحب کو میں بدھائی دیتا انہوں نے نرسمہ راو جی کی اور ہماری ایڈوائز کو قبول کی اور وہ آئے الیکشن لڑا انیس سو چھن میں اور تب سے لے کر چاہے مفتی صاحب بنے محبوبہ جی آپ ایک ہی چیز میں دو کریڈٹ لیتے ہیں ایک طرف سی ایک اندری سرکار کریڈٹ لیتی ہے کہ لاز یئر پنچائتوں کے الیکشن پری اور فیر ہوئے لاز یئر پچھنے سال ہمارے سرپنج تک الیکشن ہوئے ہمارے کارپریشن تک الیکشن ہوئے منسپلٹی تک الیکشن ہوئے اور کوئی گھٹنا نہیں ہاں میں مانتا ہوں سرکار کے ساتھ ہم نے الیکشن میں حصہ لیا کچھ پارٹی انہیں حصہ نہیں لیا لیکن ہم نے انہیں الیکشن میں حصہ لیا اور کوئی نہیں مارا گیا الیکشن فری اور فیر بھی ہوگئے ملٹنسی فری بھی ہوگئے لوگ اس کے بعد لوگ سبا کا الیکشن ہوا ابھی ہوا یہ بھی الیکشن کشمیر میں ہوئے آپ بھی لڑے ہم بھی لڑے سب پارٹیاں لڑے ووٹ پڑے پولنگ سٹیشن اس گاؤں میں بھی تھا جہاں تنگ واد ہے ویدان سبا اور پارلیمنٹ کا کوئی الگ پولنگ سٹیشن نہیں ہوتا ایک ہی پولنگ سٹیشن ہوتا کوئی نہیں مارا گیا تو ایک طرف سے تو آپ یہ کریڈٹ لے لو کہ پارلیمنٹ الیکشن ہم نے کرائے اور کوئی آتنگ واد کہیں ہزاروں کی میل نہیں دیکھا گیا ہم نے پچھلے سال پنچائت اور سر پنچ گاؤں تک الیکشن کیے اور ہم چلانا چاہتے نو اکانٹ بلٹی لیکن گاؤں چلائے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی مجھے تکلیف نہیں ہوتی لیکن لداق کے جمع اور کشمیر کے لوگ کو تکلیف ہوتی ایک گارنر چاہے کتنا بھی بدی مان تین ایڈوائزر چاہے کتنے بھی بدی مان آخر ایک دو نامینیٹڈ تقریبا تقریبا نمبے اور ملسیز بھی تیس پہن تیس ہوتے ہیں یہ سوا سو آدمی اگر گھر پہ بیٹا تو کون لوگ کی دکھ سنے گا مان گرہ منطری جی اس لیے آپ دلی سے سرکار چلانا بند کر دو بھگوان کے لیے اور خدا کے لیے یہ سب سے نہیں الیکشن کو چلانے کے لیے آپ صبح انونس کریے الیکشن صبح آپ کی سیونٹی پرسنٹ پولنگ ہو جائے گی کشمی وادی میں میں جمع کی بات نہیں کرتا ہوں سیونٹی پرسنٹ ہو جائے گی اس لیے میرا آپ سے یہی اندرود ہوگا مان لیے گرہ منطری جی پہلے گرہ منطری جی نے یہ آشواسن دلایا تھا ہم چاہتے تو ان کے خلاف موشن لا سکتے تھے لیکن ہمارے مطر نہیں لایا کیونکہ انہوں نے صدن میں آشواسن دیا تھا الیکشن کریں گے لیکن پھر بھی نہیں کیا یہ تو بہانہ ہوتا ہے ہم بھی تو سرکار میں رہتے ہیں وہ نہیں مانتا ہے یہ نہیں مانتا ہے پولیس والا نہیں مانتا ہے الیکشن سی سی نہیں مانتا ہے یہ ہیلے بہانے سے کچھ نہیں لکھلتا ہے یہ وہ جس دن آپ کہیں گے کہ آپ تیار ہیں وہ کریں کہ اب ہم سرکار سنٹر سے چلانے کے لیے اب ٹھیک نہیں ہے اب لوگوں کے ہاتھ میں پاور دیں گے ہاں اس کے لیے تیار ہے تو میں آپ سے یہی وعدہ چاہوں گا کہ الیکشن ترنت ہو اور جاتے جاتے میں شردانجلی دینا چاہوں گا سر دو شردانجلی دینا چاہوں گا ان ہمارے اور ہمارے پولیس جنہوں نے دیش کو بچانے کے لیے سرکشا کے لیے اپنی جان دی میں بدھائی میں آج میری پوری سہنگ بوتی میری پوری ہمدردی ان ہزاروں بیواؤں کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ یتیم بچوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے پیرنٹس آدنگواد میں کھو دی یا ملٹینٹوں کے ہاتھ ہم کھو دیئے یا کارس فائرنگ میں کھو دیئے جن کا کوئی بھی جو نردوشت ان کی سنکھیا بھی ہزاروں میں اور ان کے بچوں کی سنکھیا تو شاید لاکھوں میں میری سہنگ بوتی ان بچوں کے ساتھ بھی ہے ان بیواؤں کے ساتھ بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اکیندری سرکار ان کے دکھ اور درد کو بھی سمجھ لے ان کے سادن کا ان کے روزگار کا بھی کچھ بندوبس کرے میری سہنب ہوتی ہے ان چار ہزار پولٹیکل ورکرز وہ نیشن کانفرس کے ہوں وہ کانگرس کے ہوں بی جے پی کے ہوں پی ڈی پی کے ہوں چار ہزار پولٹیکل ورکرز جمہور کشویر میں مارے گئے وہ کم سکھیا نہیں میں نویدن کروں گا مان لیے گرہ منتری جی سے آپ اس دفعہ سنگر گئے اپنے پارٹی کے جو لوگ مارے گئے تھے ان سے ملے پلیز اگلی دفعہ کچھ کانگرس کے کچھ نیشن کانفرس اور پی ڈی پی کے جو لوگ آ رہے گئے ہیں ان سے بھی ملیے وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور لگے گا کہ گرہ منتری کے سامنے سبھی پارٹیاں ایک جیسی ہے میں اس میں نہیں جاتا پیسہ کہاں سے آیا ہے کوئی آپتی نہیں اگر سرکار کا بھی ہوتا لیکن میں چاہتا کہ اس میں چار اگر کانگرس کے فیملیز ہوتے چار پی ڈی پی کے ہوتے چار انسی کے ہوتے چار بی جی پی کے ہوتے تو اچھا لگتا کہ مانیے گرہ منتری کے سامنے سبھی ہیں آخر میں سر جو دوسرا بل ہے اس پر تو بتاؤ دوسرا بل جو ہے یہ تین پرسن ریزرویشن سر میں اس کا نہ صرف سمرتن کرتا ہوں مانیے گرہ منتری جی مانیے گرہ منتری جی میں اس تین پرسن ریزرویشن کا نہ صرف سمرتن کرتا ہوں بلکہ میری مانگ ہے اس کو پانچ سے چھ پرسن کیجئے کیونکہ بہت ایل او سی ہے ہمارا لمبا بہت ایکچوال لائن آف کنٹرول بھی بہت اور ان کے لیے تین پرسن اس میں یہ انٹرنیشن بارڈر بہت سا فرقی آئے جمعوں کے لوگوں نے جمعوں کٹوار ساما کے لوگوں جب جب بھی وہاں سیز فائر وائلیشن بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے میں یہاں سے پہنچ گیا ہوں کو دیکھنے کے لیے ان کا درد ہو دیکھنے کے لیے ان کو نقصان ہوا جانی مالی نقصان ہوا لیکن یہ دونوں کے لیے کافی نہیں ہے اس میں آپ اگر امنمنٹ لاتے تو اس کو تین پرسنٹ کے لیے اس کو چھے پرسنٹ کرتے تو بہت اچھا ہوتا یہ ہمارے جو انٹرنیشن بورڈر کے لوگ ہیں ہمارے جمعوں اور کٹوار کے سامے وہ بھی خوش ہو جاتے اور وہ بھی خوش ہو جاتے کہ ہم سے اب یہ ڈیڑھ پرسنٹ یہ لیں گے ڈیڑھ ہم تو اس پر لڑائی ہو جائے گی اور آخر میں میں جمعوں کشمیر کی ان لوگ کے لیے جن کے لیے میں نے کہا تھا کہ کشمیر انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک کبائلیوں کے حملے سے لے کر آج تک گولیوں کی چھاؤں میں پل رہے ہیں چاہے وہ آتنگواد کی گولیاں ہوں چاہے وہ کراس فائر کی گولیاں اس میں وہ پلنے والے ستر اکتر سال لوگوں کے لیے میں آخری ایک شبت یہ شیر کہنا چاہتا ہوں زخم جب زخم جب بھی کوئی ذہن و دل پہ لگا ذہن اس کو کہتے ہیں ذہن ذہن یہاں اور دل یہاں زخم جب بھی کوئی ذہن و دل پہ لگا زندگی کی طرف ایک دریچہ کھلا دریچہ ہوتا کھڑ کی ذہر ملتا رہا ذہر پیتے رہے روز مرتے رہے روز جیتے رہے ہم بھی گویا کسی کے کسی ساز کے تار ہے چوٹ کھاتے رہے گن گناتے رہے زندگی بھی ہمیں آزماتی رہی اور ہم بھی اسے آزماتے رہے خانے والد خانے والد